ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے چینل سپرائزنگ فیکٹس اردو میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ جادو دیکھنے کے شوک رکھتے ہیں تو آپ نے ڈائنیمو کا نام ضرور سنا ہوگا جس کا پروگرام ٹی وی پر بھی دکھایا جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ڈائنیمو اور اس کے جادو کے فین بھی ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈائنیمو ایسا حیرت تنگیز جادو کر کیسے پاتا ہے جی ہاں ہر جادو کے پیچھے کئی پیچیدہ اور دلچسپ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کر جادوگر ہمیں وہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس صدی کے سب سے بڑے جادوگر یعنی ڈائنیمو کی کچھ ایسی میجیکل ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کی سچائیاں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں اس جادوی سفر پر ناظرین کے آپ نے ڈائنیمو کا وہ جادوی کرنامہ دیکھا ہے جس میں وہ لوگوں کے سامنے ایک خالی بالٹی سے دھیروں مچھلیاں نکالتا ہے اگر نہیں تو یہ دیکھیں ایک عام آدمی کو یہ کرنامہ دیکھ کر سمجھ نہیں آئے گا کہ ڈائنیمو آخر ایسا کر کیسے پا رہا ہے اور اسی لئے ہم سب اس جادو کو ایک بار دیکھ کر ہی حیران رہ جاتے ہیں پر اصل میں ڈائنیمو کچھ ایسی ٹرکس کا استعمال کرتا ہے جس سے یہ ممکن ہو پاتا ہے اس ٹرک کے لئے دو الگ بالٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے ایک بالٹی محض لوگوں کو دکھانے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہی دوسری بالٹی بہت خاص ہوتی ہے اس بالٹی میں ایک شیشے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے پیچھے مچھلیاں ہوتی ہیں اور جب ڈائنیمو یہ بالٹی ہلاتا ہے تو یہ ساری مچھلیاں نیچے گرنے لگتی ہیں اس میں ڈائنیمو ایک عمارت کی دیوار پر چلتا نظر آتا ہے ڈائنیمو کی اس ترکیب کا بھی باقیوں کی طرح براہراس مظاہرہ کیا گیا تھا اور آس پاس کے سارے لوگ اس کا یہ کارنامہ دیکھ کر رک گئے اور اس کے جادو کو تعجب سے دیکھنے لگے پر ڈائنیمو نے یہ کیا کیسے اصل میں ڈائنیمو کو کیبلز کے ذریعے باندھا گیا تھا جن کا انگل تھوڑا ٹیڑا رکھا گیا تھا جس کے برقس ڈائنیمو آسانی سے عمارت پر چل پایا اور چھولا نہیں اور رات کا وقت ہونے کی وجہ سے یہ کیبل کسی کو نظر بھی نہ آئیں ناظرین اس اگلی ٹرک میں ڈائنیمو ایک سیونگ پول کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اس میں موجود سارا پانی کچھ ہی لمحوں میں جم جاتا ہے اصل میں جس پانی پر ڈائنیمو ہاتھ رکھ کر اسے برف بناتا ہے اس کے نیچے پہلے سے ہی برف کی ایک تیع موجود ہوتی ہے اور ڈائنیمو کے ہاتھ رکھتے ہی اس پانی کو نیچے کھینچ لیا جاتا ہے اور برف والی تیع اوپر آ جاتی ہے ایسا ہی اس جھرنے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جس وقت ڈائنیمو اپنا ہاتھ جھرنے پر گھوماتا ہے تب ہی سارے پانی کو روک دیا جاتا ہے اور پہلے سے موجود برف کی تیز سامنے آ جاتی ہے فلائنگ ان دی ائر ناظرین یہ ڈائنیمو کی شاندار میجٹ ٹرکس میں سے ایک ہے جہاں وہ لندن کی سڑکوں پر ایک ڈبر ڈیکر بس کے ساتھ ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے اور سبھی لوگ بھاگ باگ کر اس کی ویڈیو بناتے نظر آتے ہیں تو آخر ڈائنیمو کی اس حیران کنٹرک کا راز کیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈائنیمو نے جو ہاتھ بس پر رکھا ہوتا ہے اصل میں وہ ایک نکلی ہاتھ ہے جو اصلیت میں ایک لوہے کا راڈ ہے اور خود کو ہوا میں رکھنے کے لیے ڈائنیمو نے لوہے کی ایک زرہ پہن رکھی ہوتی ہے جو اس لوہے کے راڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی بدلت ڈائنیمو ہوا میں اڑ پاتا ہے اور اس کا اصلی ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور لوگوں کا دھیان بٹکانے کے لیے وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے موبائل کا استعمال کرتا ہے ناظرین آپ نے ڈائنیمو کی وہ وائرل ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جہاں وہ لندن کی ڈائنیمو ندی کے اوپر چلتا نظر آتا ہے جو بھی اس کا نامے کو دیکھتا ہے تو وہ اسی کشم کشم پڑ جاتا ہے کہ ڈائنیمو آخر پانی پر چل کیسے پا رہا ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے تو چلیے ہم آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتاتے ہیں ناظرین اثر میں ڈائنیمو ایک خاص قسم کے گلاس سے بنے میزوں کا استعمال کرتا ہے جو پانی میں بالکل بھی نظر نہیں آتے اور ان میزوں کو پہلے سے ہی ندی میں اس طرح بچھایا جاتا ہے کہ ڈائنیمو ان پر چل سکے بس پھر کیا ڈائنیمو ان میزوں پر اس طرح چلتا ہے کہ جیسے وہ اثر پانی پر چل رہا ہو اور سب کو حیران کر دیتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں تھانکس فور وچنگ